دوستو میں آج آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں پتی یا آٹیکیریہ کے بارے میں آٹیکیریہ بیماری ایسی ہے جس کو ہم ایلرڈی کی بیماری بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کو ایلرڈی ہوتی ہے آپ کے شریر پہ کچھ پت اُبھر آتا ہے یا کچھ دھاپڑ جیسے نشان اُبھر آتے ہیں جن میں بہت تیز کھجلی ہوتی ہے اور شریر لال پڑ جاتا ہے اور یہ جو پت ہے یا جو دھاپڑ ہے یا جو نشان ہے یا جو چکتے ہیں یہ بڑی تیزی سے پورے شریر پہ پھیلتے ہیں اور مریض بے تہاشا خجلی کرتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے یہ ایک طرح کا میڈیکل ایمرجنسی ہے اور جس کے لیے فورا ہسپتال میں بھڑتی ہونے کی ضرورت پڑتی ہے اس کا کاران ہوتا ہے کہ آپ جب پروٹین جیسی چیزیں یا دودھ سے بنے پروڈکٹ کھاتے ہیں یا کچھ سبزیوں سے بھی کسی لوگ کو الرجی ہوتی ہے یا آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز کو کھانے سے الرجی ہوتی ہے تو شریر پہ وہ یہ چکتے اوبرنے لگتے ہیں یا پت اوبر آتا ہے جس کو چھپاکی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور انگریزی میں اس کو آٹی کریا کہتے ہیں تو ایسے لوگ کو پروٹین والی چیزوں سے بچنا چاہیے دودھ کے پروڈکٹ سے بچنا چاہیے یا خاص طور سے اس چیز سے بچنا چاہیے جس کو کھانے سے اس کو الرجی ہوتی ہے لیکن اگر یہ الرجی ہونے کے ساتھ ساتھ سانس کی نلی پہ سوجن بھی آ جائے یا ہوتو پہ بھی یہ سوجن ہو جائے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریر پہ دھاپڑ آنے کے ساتھ ساتھ پت پھیلنے کے بعد ہوت موٹے ہو جاتے ہیں تو مریض کو سانس لینے میں بھی دکت ہوتی ہے اور یہ ایک medical emergency ہے اس سے میں فوراں مریض کو اسپطال کی emergency میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا nearby doctor کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کچھ injections لگا دیتا ہے کچھ anti-allergic دوائیاں دے دیتا ہے آپ کو یا anti-allergic injection لگا دیتا ہے اس کے بعد یہ suppress ہو جاتا ہے اس کا کارن ہوتا ہے کیونکہ جو allergent ہمارے شریر میں جاتا ہے اور ہمارے جب antibody آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ chemicals release کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے چکتے یا نشان اُبھرنے لگتے ہیں اور یہ indication ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہمیں آگے سے نہیں کھانا ہے تو ایسی چیزوں کو کھانے سے بلکل بچنا چاہیے جس سے آپ کو allergy ہوتی ہے یا artycaria ہوتا ہے تو آپ کو doctor پھر کچھ anti-allergic دوائیاں دیتا ہے کھانے کے لیے جسے allegra ہوتا ہے جسے سٹرازین ہوتا ہے اور بھی کچھ allergy کی دوائیاں ہوتی ہیں جن کو doctor کی صلاح پر ہی آپ کو لینے کی ضرورت ہے کچھ سے کبھی ان دوائیوں کا استعمال نہ کریں اور اس کے بعد پھر کہہ نہیں سکتے کہ دوبارہ ہوگا کیونکہ آپ کے اندر کچھ اس طرح کے substance یا antibodies بن گئے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ ایسا کچھ کھاؤ گے تو ان کے against یہ react کریں گے تو بات کرتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی permanent solution ہے ہے دوستو solution ہے اس کا آپ کو دہریے سے اگر آپ یہ جو میں آپ کو دوائیاں آگے بتانے والا ہوں یا جو کچھ نیم آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے بہت سارے مریضوں کو اس طرح کی ہم نے دوائیاں دی ہیں اور بڑے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا واپس اپنی دیسی نسخوں کی طرف یا گھریلی نسخوں کی طرف بڑا سمپل سا نسخہ ہے آپ سمپلی ایک دوائی آتی ہے جس کو حبے ازگند کے نام سے جانتے ہیں ارشوگندہ کی یہ ٹیبلٹ ہوتی ہیں اس کی دو دو ٹیبلٹ صبح شام آپ کھائے اس کے ساتھ ایک چرن پرانچ جیسی دوائی آتی ہے جس کو اتریفل شہاترہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا ساتھ ساتھ گرام قریب ایک ایک چمچ صبح شام ان دونوں گولیوں کے ساتھ قریب پینتالیس دن تک لگاتار کھائیں اس کے علاوہ خون کو ساف کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں جس میں سافی لے سکتے ہیں یا شربت مصفی خون کے نام سے ایک دوائی آتی ہے اس دوائی کا ددہ سیمل صبح شام لیں گے خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور اسے ساتھ دو دوائیاں ہیں جو بلکل پانی جیسی دوائیاں ہوتی ہیں جس کو منڈی اور ارک چرائتہ یہ دو دوائیاں ہیں ان دونوں دوائیوں کا بیس بیس ایمل شربت مصفی کے ساتھ خالی پیٹ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات کو کھانے سے قریب ایک گھنٹہ پہلے لگاتار استعمال کریں یہ ساری دوائیوں کو 45 دن تک آپ کی الرجی بلکل جاتی رہے گی اور آپ دیکھیں گے کہ بلکل آپ ٹھیک ہے دوبارہ سے الرجی نہیں ہوگی لیکن یہ ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کو جن چیزوں سے الرجی ہوتی ہے جن کا آپ کو پتہ ہے ان کو نا استعمال کریں کیونکہ آپ کے شریر کے اندر ان کے خلاف انٹی بوڈیز بن چکے ہوتے ہیں اور آپ جب بھی کچھ اس طرح کی چیز کھائیں گے پھر سے آپ کو یہ الرجی ہونے کا ڈر ہوگا ہاں یہ دوائییں سپریز ضرور کر دیں گی اس کے اثر کو لیکن دوبارہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہے ان کو کھانے سے بچیں اور پاکی آپ کی شریر کی جو کمیاں ہیں ان کو یا خون کی جو صفائی کی ضرورت ہے وہ یہ دوائییں آپ کے خون کو صاف کر دیں گی اور آپ کو الرجی یا رٹی کے لیے یا پت کی بیماری نہیں ہوگی تو دوستو مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا جان کر ہی اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی جان کر ہی پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میں نیواد